سو ہی ورس اپ گائز کیسے ہیں آپ سبی لوگ تو سواگت آپ کا ایک برینڈ نیو پبزیدہ موبائل ٹپس این ٹرکس ویڈیو کے اندر تو گائز امید آپ سبی لوگ اچھے ہوں گے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی یہ ویڈیو ہم بنانے والے ایم فور پلس سکس ایکس کے اسپریپ ہے اور ساتھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کون سی گریپ بیٹر ہے ورٹیکل اور ہاف گریپ تو جنرلی ان دو گریپ کے بیچ میں ہمیشہ سب لوگ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں تو آج وہ ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہونے والا ہے اس ویڈیو کے بعد پر اس سے پہلے گائز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں تو فرشٹ آف اول سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گائز کیوں ہم ایم فور کا ہی یوز کرتے ہیں ایم فور پلس سکس ایکس ہی جاتر ہم کیوں یوز کرتے ہیں گریپ مینٹس لگتے ہیں تو اسی کے ساتھ گائز ہمارے دماغ میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہم اس کے اندر کونسی گریپ یوز کریں کیونکہ اس گن کے اندر ساری گریپ لگتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سوال آتا ہے کہ ہم کونسی گریپ یوز کریں کونسی گریپ زیادہ بیٹر ہے تو گائز ایم فور پلس سکس ایکس کے سپریے کے لیے میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے فرشٹ جو گائز آپ کو کراؤچ اینڈ پیک کر کے اپنا فائر دینا ہے اگر آپ کا اینیمی جو ہے وہ میڈل رینج میں ہے تو آپ کو جنرلی ٹرائی کیجئے کہ آپ اسے کراؤچ اینڈ پیک کر کے سپریے تو جیسے کہ آپ سکرن کو دیکھ پا رہے ہیں گائز آپ کی جو ایم او جتنی بھی آپ گولے چلا رہے ہیں وہ جنرلی آپ کی سینٹر میں لگ رہی ہے بیٹ گائز جب آپ یہی سپریے نورملی سٹینڈ ہو کے کرتے ہیں تو گائز آپ دیکھیں گے آپ کی جو ایم او ہے وہ سینٹر سے باہر جا رہی ہے جیسے کہ آپ کے ایم میں بہت زیادہ ڈیفرینس آ جاتا ہے تو گائز فرسٹ سٹیپ یہی ہے کہ آپ ٹرائی کیجئے کہ کراؤچ اینڈ پیک یا پھر پرون ہو کے سپریے دیں اور گائز سیکنڈ تنگ یہ ہے کہ جب بھی آپ سپریے دیں اور یہ دیا آپ کا اینیمی تھوڑا دور ہو تو گائز ٹرائی کیجئے کہ آپ اسے پرون ہو کے سپریے دیں پرون ہونے کے بعد آپ کا سپریے لائک ہے ایک لیزر کی طرح چلتا ہے جیسے کہ آپ کی ساری ایموز آپ کے اینیمی کے اوپر کنیکٹ ہوتی ہے تو گائز پرون اینڈ کراؤچ کے اندر آپ ڈیفرینس دیکھ سکتے ہیں ساف ساف سکرین پر جب ہم پرون ہو کے اینیمی کو سپریے دے رہے تھے جو ہمارا ٹارگٹ اس کو سپریے دے رہے تھے تو آپ کی کچھ ایمو اس سے باہر جاری تھی بٹ اسی جگہ جب ہم لیٹ کے پرون ہو کے یہاں پر سپریے دے رہے ہیں تو گائز ہماری زیادہ تر گولیاں ہمارے ایم پر ہی لگ رہی ہے جیسے کہ آپ سکن پر دیکھ پا رہے ہیں اور گائز ہم جب ہم کراؤچ ہو کے اور پیک کر کے ہم جب سپریے دے رہے تھے ہمارے ٹارگٹ پر تو ہم اس سے زیادہ کلوز تھے پر وہیں پر جب ہم لیٹ کے اور زیادہ دوری سے سپریے دے رہے ہیں تو گائز ہمارا سپریے پھر بھی زیادہ بیٹر لگ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گائز میں نے دوبارہ کر کے دکھایا کہ گائز جب ہم پی کے اینڈ کراؤچ کر کے سپریے دے رہے ہیں تو گائز ہماری ایم او ٹارگٹ سے زیادہ تر باہر لگ رہی ہے جو ہمارا سینٹر سے باہر لگ رہی ہے پر اسی جگہ ہے جب ہم لیٹ کے سپریے دیتے ہیں تو گائز آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر ایم او ہمارا ایم بلکل ٹارگٹ پر زا رہا تھا اور گائز آپ کو ایک بات میں بتا دو جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو جب بھی آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایم فور سکس ایکس کا بہت ہی اچھا سپریے دے رہا ہے تو گائز کبھی بھی ایم فور پلس فل سکس ایکس اسکوپ نہیں رکھتا ہے ہمیشہ وہ ایم فور کے ساتھ تھری ایکس اسکوپ کا یوز کرتا ہے ہمیشہ وہ ایم فور سکس ایکس کو ایکس میں کنورٹ کرکے ہی یوز کرتا ہے تو گائز اب بات کرتا ہے کہ کون سی گریپ بیٹر ہے ورٹیکل اور ہاف گریپ تو گائز ہم نے ایک گن میں ورٹیکل انڈ سیکنڈ میں ہاف گریپ لگائی ہے جو فرسٹ گن ہے ہماری اس میں ہماری ورٹیکل گریپ ہے تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورٹیکل گریپ ہے تو اس کا جو سپری ہم دے رہے ہیں یہاں پہ گائز میں نے سکرین کو ٹچ نہیں کیا تھا اس ایم او شیلٹر سے اوپر بھیگ گئی ہے تو ایک بار آپ کو واپس میں دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ورٹیکل گریپ ہے گائز تو جب ہم اس سے سپری دے رہے ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو سپری ہے وہ شیلٹر سے اوپر نہیں جا رہا ہے کیونکہ جو آپ کی ورٹیکل فور گریپ ہے وہ آپ کا جو ریکوئل ہے اسے کم کرنے کا کام کرتی ہے جو آپ کا ورٹیکل ریکوئل ہے وہ اس کو بہتی زیادہ کم کرنے کا کام کرتی ہے ففٹی پرسنٹ کے اس کا سپس یہ آپ کا جو ریکوئل ہوتا ہے ورٹیکل اسے کم کرتی ہے سو وہ ایک زیادہ سٹیبل نہیں رہ پاتی ہے تو یہ اس کو سٹیبلیٹی کا ورک کرتی ہے یہ اس کو سٹیبل رکھتی ہے کیونکہ یہ ورٹیکل اور ہوریزولٹر دونوں کو جو ریکوئل ہے اسے کم کرتی ہے ورٹیکل ریکوئل آپ خود آپ کے ہاتھ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہو تو میدہ بھائیو آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ